عبداللہ بھائی کا چینل جو ہے انسانت عبداللہ وہ چینل کا لنک میں ڈسکپریشن میں دے رہا ہوں آپ نے وہاں سے لازمی ویڈیو کو واج کرنا ہے اور اس کے بعد کمنٹی پہ میں ان کی ویڈیو دے رہا ہوں عبداللہ بھائی کی وہ بھی آپ نے واج کرنا ہے اور مکمل آپ نے اس چینل کا وزٹ کرنا رہے جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ چاچا روشن تو میں آج ایسے انسان کے پاس پہنچا ہوں جو انسان دیکھنے میں علاقہ ہے اور اوریجنال علاقہ ہے یہ بھائی عبداللہ بھائی ہیں جو ان کے چینل بھی ہے یوٹیوب اور پوری یہ مظہور ہو کر دوسری انسانیت کی خدمت کرتے ہیں میں نے اس کی جو بھی ویڈیو دیکھئے یہ دیکھئے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں جو ہی ویڈیو دیکھئے لوگوں کے کام کروا رہے ہیں تو میں نے جسٹر میں اس کے ایک فیملی کی ویڈیو دیکھی تو اس کی بیوی جو ہے گنگی ہے اور یہ خود مظہور ہیں تو میں نے ان سے رابطہ کیا پولیز بھائی آپ کہاں کے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں میں آپ سے انٹرویو لینا چاہتا ہوں تو کم سے کم دو تین ماہ سے میں ان سے رابطہ کر رہا تھا تو ان کی مہربانی انہیں مجھے جواب دیا اور ان سے رابطہ ہوا آج چاچا روشن عبداللہ بھائی کے پاس پہنچ چکا ہے اسلام علیکم بھائی علیکم السلام علیکم سب سے پہلے جناب آپ سے معذرت جاتے ہیں کافی دنوں سے آپ ٹائم آنگ رہے تھے اس کی معذرت انشاءاللہ آپ آئے ہیں بڑی خوشی ہوئی مجھے لیکن ناظرین یہ ہے کہ وقت کی ہر کسی اپنی اپنی مصرفیات ہوتی ہیں کیونکہ بھائی ہیں اور مرے لئے قبل احترام ان کی دل سے عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ نے ہمارے پاس نہیں آنا جبکہ میں چاہ رہا تھا ایک دفعہ ان کے علاقے میں میں تھا ہم نے آپ کے پاس پہلے خود آئیں گے اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئی گیا تو یہ بتائیں آپ کو یہ کیا ہوا تھا حاصل میں وقت گزر گیا ہے پرانی باتیں ہم دھرانا نہیں چاہتے ایک حاصل میں معذور ہو گیا تھا دکھ ہوتا ہے آپ کوئی اور بات کریں یہ سوری واقعہ یار دکھ تو ہوتا ہے کیونکہ اس کی دونوں ٹانگیں چلی گئی ہوں اور ہاتھ بھی بھائی کے دیکھیں یہ دونوں یہ ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں تو واقعہ میں دھولانا تو نہیں چاہتا لیکن یہ بھی اپنے ویور کو بتانا بھی ایک مجبوری ہے پرے انٹرویو موجود ہیں میرے چینل پر آئیں دیکھیں ضرور سنیں اور میں نے کچھ اپنی صورتل بتائی ہوئی ہے اس پر دیکھیں گے باقی یہ ہے کہ الحمدللہ خوددار انسان ہے اور میرے چینل پر جب آپ آئیں گے دیکھیں گے تو فخر کریں گے انشاءاللہ آپ نے اور بھی چینل دیکھیں گے معذور افراد کے لیکن آپ کو جو میرا چینل ملا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی طریف کرانا چاہوں اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کریں گے انشاءاللہ عزیز آپ جو بھی میری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو ایک الگ الگ کہانی ملے گی اور ایک ایک آپ جو بھی مندر دیکھیں گے آپ بقید فخر کریں گے اور ساتھ یہاں میں در آپ نے بچوں کے حوالے سے تاروخ کرواتا جاؤں میری مسس یہ بھی شپیشل پرسن ہے سن بھی نہیں سکتی بول بھی نہیں سکتی اور میں نے اس حال میں شادی کی حال ہے کہ مجھے کوئی اور رشتے بھی مر رہے تھے تھی نہیں آپ نے شادی کی یا آپ نے اس کی رن سے پہلی کی نہیں بعد میں میرے حادثے کے تقریبا سات سال بعد ہوا یہ شادی ہوئی یا نہیں کہ تو اللہ کے فضل سے میرے لوگوں لوگوں نے مجھے درائے تو صحیح وہ گنگی بیری ہے آپ اس سے شادی نہیں کریں بچے گنگو بیروں سے پیدا ہوں گے میں نے انہیں کہا کیا آیا وہ گنگو بیروں سے پیدا ہوئی وہ تو گنگو بیروں سے پیدا نہیں ہوئی ان کے ماں باپ ماشاء اللہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ ہر چیز پر قدرت اختیار رکھتا ہے جو چاہے کرے کر سکتا ہے لیکن خیر الحمدللہ میں نے ایک عظم کے ساتھ اس سے شادی کی حالی کہ مجھے اور بھی تین رشتے مر رہے تھے لیکن میں نے اس کے اوپر استخارہ کیا مجھے کامیابی نظر نہیں آئی اس کے اوپر استخارہ کیا مجھے کامیابی نظر آئی الحمدللہ اور اس میں سے میرے ساتھ بچے ہیں جبکہ اس بیٹی سے پہلے ایک میرا بیٹا پیدا ہوا تھا وہ فوت ہو ہوا تھا یعنی اس کے ساتھ آٹھ ہوتے ہیں لیکن ماشاء اللہ بچے سارے میرے ٹھیک ہیں لیکن ایک بات یہاں آپ کے چینل کے ثروب میں بتانا چاہوں گا میرے چینل کے نام کا جو ہے نو آپ خود ہی تعرف کروائیں گے باقی یہ ہے کہ میں نے جہاں جہاں وزٹ کیے میں نے جہاں بھی کوئی سیبل دیکھا ہے کسی گھر میں وہاں جو شادی شدار سیبل ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی بچہ یعنی کوئی کوئی سی نہ کسی وہ بیماری میں مبتلا فیزیکل معذور ہے یا کوئی بلینڈ ہے کوئی گھنگا ہے کوئی بہرہ کوئی نہ کوئی ہے لیکن اللہ کا یعنی نظام جو اچھا ہے کرے لیکن الحمدللہ ماشاء اللہ آپ کے بچے ٹھیک ہیں سارے میں نے آپ کو بچے کو دیکھا ہے آپ کے سات بچے ہیں کتنے بیٹے کتنے بیٹے ہیں کتنے چار بیٹی ہیں تین بیٹے ہیں بڑی بیٹی آٹھویں کلاس میں پڑھتی ہے اور پانچ مرتبہ اللہ کے فضل سے قرآن پاک پڑھ چکی ناظرہ اور باقی دو بیٹے جو ہیں یہ مجود جو میں یہاں دیکھ رہے ہیں آپ یہ دونوں پانچیویں میں پڑھتے ہیں اور قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ یہ بیٹی جو میری کھڑی ہے ایشہ فردوس یہ جو ہے اپنا تھری کلاس میں اور ایک بیٹی جو ہے نا ون کلاس میں باقی یہ دو چھوٹے ہیں آپ کے سامنے اور یہ ہمارا جو عبقر بیٹھا ہے یہ شرارتی ہے ہمارا بہت شرارتی اب عبقر سے بات کرتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں جو آپ یہ ہیلپ کرتے ہیں آپ خود ایک مزہور بند ہیں میں نے دیکھا آپ کا یہ آپ کے مصنوعی ٹانگیں ہیں آپ ہیلپ کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ ان کے پاس جاتے ہیں وہ پیسے آپ کو کہاں سے آتے ہیں یہ پاکستان سے پاکستان سے باہر سے بھی جو پاکستانی بین بھائی بیٹھے ہیں وہ اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں پردس میں رہ کر اپنے پیڑ پہ پتھر رکھ کر بھی وہ وہاں سے اپنے بین بھائیوں کو یاد رکھتے ہیں ان کا تہدل سے میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے تواصل سے بھی وہ لوگ فن بھیجتے ہیں ہمارے پاس اور پھر ہم ان فیملیوں کو جا کے جو حق دار ہوتی ہیں انہیں دیکھ کے آتے ہیں لیکن میں خاص طرح پر جو حق داری لوگ ہوتے ہیں میں انہی کا انٹرویو کرتا ہوں باقیوں کا نہیں صرف حق داروں کا کہ ہر بندہ کہنے کو تو کہتا ہے جی مجھے بھی دیں دیں لیکن یہ ہے کہ ہم بوری تسلیح جان پر تال کر کے پھر جا کے اس کا انٹرویو کرتے ہیں اور ان کو واشن بنوا کے دینا ہے ان کو دکان بنوا کے دینا ہے راشن دینا ہے پیسے دینا ہے جتنی ہمارے پاس فانڈ ہوگا اس حساب سے ہم انس کی حدمت کرتے ہیں نہیں اکثر میں نے دیکھا ہے میں نے خود سیسل میڈیا پر ویڈیو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھتے ہیں تو لوگ جو مزہور ہوتے ہیں وہ ان کو فانڈ ملتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن وہ دوسروں آپ کو میں نے جو ہی ویڈیو دیکھیا ہے جیسے میں آپ سے رابطہ کیا ہے وہ جتنا آپ کو ملتا ہے وہ آپ سارے یا آپ کے کوئی یوٹیوب کی انکم ہے آپ کی یوٹیوب کی انکم ہے تو سورجل یہ ہے کہ اب تک ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ملا یوٹیوب سے جب سے بھی چینل بنایا ہے اور لیکن یہ کہ جو امانت آتی ہے ہم اس امانت کو اس حق دار تک پچھاتے ہیں اس میں خیانت نہیں ہوتی میں اس معاملے میں بڑی ذمہ داری رکھتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی میربانیوں سے اللہ نے ہمیں بڑا شعور دیا ہے احساس دیا ہے فکر دیا ہے اور میں جے خود ایک تکلیف ہے دوسرے کا در سمجھتا ہوں اور یہاں تک کہ جب میں واشروم بنوانے جاتا ہوں جس ڈسیبل کا اس کی صورتحال کو دیکھتا ہوں کہ ہاں جی اس کے لئے واشروم کس طرح کا چاہیے چھوڑا چاہیے کم چاہیے بڑا دروازہ چاہیے چھوڑا دروازہ کیونکہ عام روٹین میں کہ آپ آدمی آپ ہیں دو فٹ کے دروازے سے گدر کے چلے جائیں گے اور ایک بندہ ہے کہ وہ ساکیوں کے ذریعے سے ڈائی فٹ کے دروازے سے گدر کے چلا جائے گا اور ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ جا نہیں سکتا لیکن اس کو اٹھا کے لے جانا یا ویلچر پہ لے کے جانا اس کے لئے بڑا دروازہ تین فٹ کا چاہیے کسی کو ساڑھے تین فٹ کا چاہیے اسی حساب سے تاکہ اگر ہم اس کو سولت دیں تو پوری دیں تاکہ وہ بیچارہ پریشان نہ ہوئی یعنی کہ ہم ایک عام واشروم جو روٹین کے ساتھ بنتا ہے وہ بنوا کے جان ٹھونا چلے جائے ایک خانہ پورا کرنا ہے خانے پورا کرنے والا کام نہیں کرتا تاکہ وہ بندہ دعائیں دے اور جب تک واشروم رہے گا اس کی پوری فیملی استعمال کرتے رہے گی کیونکہ ایک آپ میں نے جیسے پہلے بتایا لیکن اس لئے اس سے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چال جائے کہ بھا بھی جو ہے وہ گنگی بھی ہے اور بیری بھی ہے لیکن اسے اشارے سے بات کرتے ہیں کتنے سال ہوگی تقریباً دوہزر ساتھ میں ہوئی آپ دیکھ لیں دوہزر ساتھ میں چیرہ دو پندرہ پندرہ ایک سال ہو گیا اب بشادی کو جی اور آپ کے چینل کا نام عبداللہ پہ بتائیں اپنے ہمارے ویور کو انسانیت عبداللہ کے نام سے ہے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ فقر کریں گے اور فیس بک پہ بھی اسی نام سے پیج ہے انسانیت عبداللہ اور میرا نام عبداللہ انسانیت عبداللہ کے نام سے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ویزرٹ کریں گے فقر کریں گے آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور یہ دیکھنے ہوں اس کی چینل کی ایک ویڈیو نہیں دیکھنی میں آپ سے سبسکرائبر نہیں مانگ رہا لوگ کہتے ہیں نا اس کے چینل کو سبسکرائب کریں میں وہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی چینل کو پورا ویزٹ کریں اس چینل کی ویڈیو دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا عبداللہ بھئی کیا کرتے ہیں اور عبداللہ بھئی کی ورکنگ کیا ہے جو وجہ ہے یہ سب ان کی مکمل جو سٹوڑی ہے وہ کے چینل پر موجود ہیں تو اس لئے ہم ویڈیو کو کلوز کر رہے ہیں کیونکہ بارش کا موسم میں آپ کے سامنے بارش آ رہی ہے تو میں نے جانا ہے سفر کرنا ہے دیکھتے رہے ہیں آپ روشن پاکستان اور چاچہ روشن کو دے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات